ہلو ایوری ون این ویلکم آج کے ہمارے اچھ ویڈیو میں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئل پریشر سوچ کے بارے میں گاڑی چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ پیٹرول کی ہو سی این جی کی ہو یا ڈیزل کی ہو یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو ہر گاڑی میں پریزنٹ رہے گا یہ ہر گاڑی میں پریزنٹ ہوتا ہے چاہ بھی لگاتے ہی اس کی لائٹ آن ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کبھی اس کی لائٹ آن ہوتی ہے آپ نے ڈیش بورٹ پہ ایک لائٹ دیکھی ہوگی جیسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں لالٹین والی لائٹ جو تھوڑا اس طریقے کی ہوتی ہے اور وہ ریڈ کلر میں ہی ہوتی ہے اور جب بلنک کرنے لگتی ہے تو سب کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے تو جانتے ہیں کہ آج یہ کس طریقے سے ہماری لائٹ آن ہوتی ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے جو سوچ ہے یا جو سینسر ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے وہ کیسے فنکشننگ اپنی پوری کرتا ہے تو سب سے پہلے کسی بھی انجن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹس جو ہے آئل پریشر کی ہوتی ہے سینسرس انجیکٹرس یہ سارے کمپننٹس بعد میں آتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اور کمپننٹ ہو کیونکہ اگر آئل پریشر صحیح نہیں ہوگا تو جو ہمارا انجن ہے جو اندر پسٹن ہے وہ انجن میں سیز ہو جائے گا اور کمپلیٹلی ویہیکل آن روڈ فیلیر ہو جائے گا تو آئل پریشر جو ہے وہ بہت مہتوے رکھتا ہے آئل پریشر کی جو یہ لائٹ آتی ہے یہ دو کارنوں سے آتی ہے ایک تو سوچ کی وجہ سے آتی ہے اور ایک ہوتا ہے سینسر آج ہم سینسر کی بات نہیں کریں گے آئل پریشر سینسر کی آج ہم بات کریں گے آئل پریشر سوچ کی کے بار سینسر بیسکلی آئل کے پریشر کو میجر کر کے ای سی ای ایم کو بتاتا ہے اور پھر لائٹ اس کے اکورڈنگلی آن یا آف رہتی ہے کہ آئل کا کتنا پریشر ہے لیکن آئل سوچ بھی ضرور ہوگا گاڑی میں تو آئل سوچ کیسے کام کرتا ہے کیونکہ آئل پریشر سینسر ہر گاڑی میں آپ کو شاید دیکھنے کو نہ ملے لیکن سوچ ضرور ملے گا یہ سوچ زیادہ تر آپ کے جو ہے انجن کے بلوک میں دیکھئے اس طریقے سے یہاں پہ جیسے ماؤنٹڈ ہے زیادہ تر انجن بلوک پہ ہوتا ہے بہت ساری گاڑیوں میں 90% آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی سوچ ہوتا ہے لیکن کچھ کچھ گاڑیوں میں ایک دو سوچ بھی use ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کا سلینڈر بلوک میں لگ جاتا ہے اور دوسرا ہمارا انجن کا جو ہیڈ ہوتا ہے مان لیجیے یہ پارٹ بلوک ہے تو یہ اس کا ہیڈ ہے تو دوسرا جو سوچ ہے وہ انجن کے ہیڈ میں لگتا ہے اوئل پریشر سوچ میں آپ دیکھو گے آپ کو ایک ہی وائر کا کنیکشن مل رہا ہے یہاں پہ یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہو جو کسا جائے گا انجن کے اندر وہ بیسکلی اس سینسر کو گراؤنڈ پروائیڈ کرتا ہے تو ابھی اس کی جو آپریشن ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے مان لیجیے یہ ای سی ایم ہے انجن کنٹرول موڈیول اور یہ ہمارا جو ہے سوچ ہے آئل سوچ ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے آئل پریشر سینسر ہے تو آئل پریشر سینسر بیسکلی سینس کرتا ہے کی کتنا پریشر موجود ہے اور اس کے ایک اور وہ سینس کر کے ای سی ایم کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے جب ای سی ایم کو جاننے میں آتا ہے کی پریشر بہت زیادہ کم ہے تو پھر وہ اس سوچ کو سپلائے دے کر کے آپ کی آئل والی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو بلنک کرنا چاہلو کر دیتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ گاڑی میں کچھ دکت آگئی ہے جس کی وجہ سے انجن جو ہے فیل ہونے والا ہے یہ تو بات ہوئی آئل پریشر سینسر بھی موجود ہے اس گاڑی میں اور آئل پریشر سوچ بھی اس گاڑی کی بات ہوئی ہے لیکن جس گاڑی میں آئل پریشر سینسر ہے ہی نہیں کہ اس کی جو ہمارا سینسر ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا سوچ موجود ہے تو وہاں کیسے کام کرتا ہے اس چیز کو اب ہم جانتے ہیں جب ہم آئل پریشر سوچ کو اس طریقے سے کٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اندر اس میں کیا کیا چیزیں اسیمبل کی گئی ہیں تو سب سے پہلا تو ہوتا ہے ہمارا آئل پیسج یہ ہمارا آئل پیسج ہے جہاں سے آئل اینٹر کرے گا دوسرا آتا ہے ہمارا دائی فرام تیسرا آتا ہے ہمارا سپرنگ چوتھا ہے ہمارا گراؤنڈ کونٹیکٹ یہ والا پوائنٹ ہمارا گراؤنڈ کونٹیکٹ ہے تو کیونکہ یہ حصہ بلوگ میں اٹیچ ہے اور یہ اس پارٹ سے اٹیچ ہے اب بلوگ سے اٹیچ ہونے کے قارن یہ گراؤنڈ ہو گیا اپنے آپ میں لیکن انٹرنل ہی یہ میٹل کی پلیٹ جو دے رکھی ہے یہ جب اس کو ٹچ کرتی ہے تو یہ بھی کمپلیٹ گراؤنڈ کا ہی کام کرنے لگے گی تو آئل پیسج ہے انجن گراؤنڈ کونٹیکٹ ہے ڈائی فرام آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ آئل اس طرف لیک نہ ہو سپرنگ ہے سپرنگ کوئی بھی سپرنگ نہیں ہوگی ایک پرٹیکولر سپرنگ ہوگی جس کی ٹینشن بلکل ایکزیکٹ ہوئی چاہیے جو آئل کے پریشر کے حساب سے چوز کی گئی ہو کہ بھائی ایسا نہ ہو کی پریشر زیادہ آ رہا سپرنگ اندر دبے ہی نہ یا تھوڑا سایا اور پورا دب گئی تو سپرنگ کا ٹیمپر اس ہی حساب سے اور سب سے لاس میں یہ پوائنٹ جو ہمارا ECM سے کنیکٹڈ ہے تو اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کس طریقے سے یہ ہمارا جو سوچ ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ڈیش بورڈ پہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو اس کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹیکو میٹر یعنی آرپی میٹر کا ہے یہ اس پوائنٹ پہ ہے یہ جو ڈیش بورڈ میں آپ دیکھتے ہو دو سوییاں سے ہوتی ہیں بڑے سے میٹر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہمارا آرپیم بتاتا ہے انجن کے دوسرا ہمارا اگنیشن سوچ ہمارا جو اگنیشن سوچ ہے وہ یہاں پہ ہے اور تیسرا آئل پریشر وارننگ لائٹ وہ کچھ اس جگہ پہ ہے تھوڑا بہت اوپر نہیں جو سکتا ہے لگلگ کارٹس میں تو یہ تینوں انڈیکیٹرز ہمیں ہماری ڈیش بورڈ پہ مل جاتے ہیں یہ ہمارا سوچ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہے اور یہ وائرنگ ڈائیگرام ہے جس میں آپ کو اگنیشن سوچ اور یہ آئل پریشر سوچ کا کنیکشن ہے یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا اگنیشن سوچ ہے یہ ہمارا آئل انڈیکیٹر ہے اور یہ ہمارا آئل پریشر سوچ اب جب ہم ایک بار کی آن کرتے ہیں جب ہم چابی لگاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب ہم چابی لگاتے ہیں چابی لگانے سے پہلے دیکھئے یہ ہمارا ابھی اوپن پوزیشن میں ہے کیونکہ یہ چابی کا یہ جب میں چابی لگاؤں گا تب یہ بند ہوگا تب یہ کلوز ہوگا تو جیسے ہی میں چابی لگاتا ہوں دیکھیں یہ سوچ کلوز ہو گیا ہے اور وارنگ لائٹ جل گئی آپ گوھر کریے آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سوچ لگاتے ہیں آپ کو آئل پریشر وارنگ لائٹ ضرور آن ملے گی تو ابھی وہی کنڈیشن ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم جو ہے گاڑی کو آن کرتے ہیں اس طریقے سے مان لیجئے یہ میں نے آن کر دیا ایک بار اور سوچ لگا اب گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ اس ٹیکومیٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آرپیم آ گئے ہیں اس سے پہلے آرپیم ڈاؤن تھے آپ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد دیکھیں مین بات کیا ہے یہ اگنیشن سوچ تو کلوز ہوئی گیا سٹارٹ ہونے کے بعد یہ والا جو ہمارا آئل پریشر کا جو سوچ کا کنیکشن ہے وہ اوپن ہو گیا اور جو لائٹ ہے ہماری آئل پریشر والی جو ڈیش بورڈ پہ آ رہی تھی یہاں پہ اس جگہ پہ وہ گائب ہو گئی ہے تو یہ کیسے ہوتا یہ کس طریقے سے پاسیبل ہے یہ اس چیز کو آپ سوچ میں دیکھئے دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں دیکھئے ابھی جو ہے میں ایک بار سوچ آن کروں گا اگنیشن کروں گا ٹھیک ابھی آپ اس پوزیشن پہ دیکھیں یہ ابھی نیچے چپکا ہوا ہے اور نیچے سے اسے گراؤن مل رہا ہے لگاتا تو اس لیے تو یہ کنیکشن پورا ہو گیا ہے یہاں سے سپلائی مل رہی ہے گراؤن بھی مل رہی ہے تو یہ ہماری جو لائٹ ہے یہ آن ہو گئی کیونکہ ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ تو کیا ہے انجن ہمارا چلنے لگتا ہے اب جب انجن چلتا ہے تو آئل کا پریشر آتا ہے آئل کا یہاں سے پریشر آیا ہے اور آپ دھیان سے دیکھئے اس ایریا کو اب یہ جو ہماری پلیٹ ہے یہ اوپر اٹھ چکی ہے اور گراؤنڈ سے اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اس چیز کو ایک بار دوبارہ دیکھئے یہاں پہ ابھی یہ چپکا ہوا ہے گراؤن سے اور آگے والی کنڈیشن میں جب ہم اسے دوبارہ سے سوچ آن کریں اگنیشن دیں گے تو دیکھئے گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی یہ کنیکشن کٹ ہو گیا ہے تو جیسے ہی یہ اوپر کی طرف ہوا ویسے ہی ہمارا جو سرکٹ ایک کمپلیٹ ہوا تھا وہ سرکٹ اب انکمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ گراؤنڈ ملنا اسے بند ہو گیا اور یہ ہمارا اوپن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انڈیگیٹر آف ہو گیا اور یہاں سے بھی آف ہو گیا بیسکلی ایک ہی ہیں دونوں تو آف ہو گیا یہاں سے انڈیگیٹر اب یہ ہوا کیوں یہ ہوا اس وجہ سے کیونکہ جو آئل کا پریشر ہے وہ صحیح ہے جو صحیح ماترہ میں آئل کا پریشر آنا چاہیے وہ پریشر آ رہا ہے اس وجہ سے یہ پیچھے کی طرف سر کا اور کنیکشن ٹوٹ ہیا اب آئل کا پریشر ہی نہیں آتا تو یہ اپنا کنیکشن یہاں سے بریک ہی نہیں ہوتا اور لائٹ ہمیشہ جلتی رہتی تیسری ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مان دیجئے سوچ میں ہی کمی ہے اس سوچ میں ہی کمی ہے جیسے ڈائیفرام کا فٹے آنا یا سپرنگ کا ٹوٹ جانا تو کیا وہ پریشر آ رہا ہے لیکن یہ پیچھے نہیں آتا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوچ میں کمی ہے اور فوکس ویگن کی گاڑیوں میں خاص کر جو چلاتے ہوں گے اور یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے یا رپیئر کرتے ہوں گے ان کو یہ پرابلم ضرور ملتی ہوگی کہ لالٹین والی جو ایک لائٹ ہے وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے لیکن گاڑی میں کوئی کمی نہیں ہوتی کمی یا تو سوچ میں ہوگی یا اس کنیکشن میں ہوگی تو اس طرح کے فوالٹ بھی آتے ہیں تو فوالٹ ڈائیگنوز کرنا یہ ساری چیزیں ایک میکنک کی ہیں لیکن انٹرنل فنکشننگ کیسے ہوتی ہے وہ آئے ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا تو ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں جس میں جانیں گے آئیل لیول کیسے پتہ لگتا ہے اور کیسے انڈیکیٹ ہوتا ہے تھینک یو نمسکار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں